موسیقی 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 آتی ہیں پھر لگتار ایک دور چلتا رہا بھڑکاؤ بھاشنوں کا لگتار بھڑکاؤ بھاشن دیے جاتے رہے تب بھی علب سنکھیک سمودہ ہے چپ تھا شان تھا خاموش تھا لیکن یہ جو دنگا ہوا ہے کپل مشنا نے اس دنگے کو بھڑکایا ہے یہاں یہ ہے بہت سے بڑا پریوک تھا اور یہاں یہ دیکھا جانا تھا کہ کیا گجرات کی بھاتی علب سنکھیک سمودہ ہے گھر پر ہی رہے گا کیا مظفر نگر کی بھاتی اپنے گھر کے اندر سے کنڈیاں لگا لے گا اور جل کر اندری خاک ہو جائے گا کسی پرکار کا ویرود نہیں کرے گا لیکن یہاں ستہ دھاری دل گو مو توڑ جواب ملا ہے کہی نہ کہی سے ایک پلٹوار بھی ہوا ہے جس سے خوف میں ہے ستہ دھاری دل اور وہ نپنسک سینہ جو گجرات میں بھی دکھائی دی تھی مظفر نگر کے دنگوں میں بھی دیکھا گیا تھا مالے گاؤں کے ومبس فورٹوں وہ نپنسک سینہ پھر سے آتی ہے اور آپ کو پتا ہے جب ساہس نہیں ہوتا ہے نپنسکوں کی ایک بھیڑ آتی ہے اور جب سامنے سے پلٹوار ہوتا ہے تو وہ واپس اپنے ہی اس جگہ ہی لوڑ جاتے ہیں جہاں سے انہیں بھیجا گیا تھا تو ستہ دھاری دل کا یہ ایک بہت بڑا پریوک تھا اس کے بعد دی آپ سوچتے ہیں کہ یہ دنگا شانت ہو گیا ہے تو آپ گلت فہمی میں ہیں ستہ دھاری دل نے ایک طاقت کا پریچھن کیا ہے کہ اب سنکھیک سمودائے کی طرف سے کس طرح کا پلٹوار ہو سکتا ہے آگے جو دلی میں ہنسہ ہونے والی ہے جو کی ہوگی ہی وہ بہت نابطول کر ہوگی سنکھیاں گن لی گئی ہے گنتی کر لی گئی ہے اسی حساب سے پھر نپنسکوں کی ایک سینہ اترے گی تو اس سے آپ کو سعودھان رہنا ہے بچاؤں کے لیے ہر ضروری کار کرنا ہے اور اس کارکرم کو زیادہ شیئر کیجئے کارکرم کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے اور اپی پرتی کریا کمنٹ سیکشن میں اوشت دیجئے تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا دھنیواز